اور میں پرویز الہی کے گھر پر پولیس کا چھاپا اور انٹی کرپشن ٹیم کا چھاپا پولیس دیواریں پھلان کر پرویز الہی کے گھر میں داخل ہو گئی پرویز الہی کے گھر کے اندر سے پتھراؤ شروع کیا گیا گچھرہ والا میں سرکوں کی تعمیر میں کرپشن کیس میں گرفتار کرنے آئے ہیں انٹی کرپشن ٹیم کا یہ موقف سامنے آیا زمانت ہو چکی ہے کیس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی پرویز الہی کی لیگل ٹیم کا انٹی کرپشن کو جواب زمانت ہو چکی ہے تو عدالتی حکم کی کاپی فراہم کر دیں حسن ازا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائی گا کیا صورتحال ہے بلکل گیارہ بجے کے قریب چودری پرویز الہی کے گار انٹی کرپشن اور پولیس کی جانے سے مشترکہ طور پر ریٹ کی گئی اور پولیس چودری پرویز الہی کو گرفتار کرنے پہنچی تھی جب پولیس یہاں پر پہنچی تو ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز الہی کے خلاف جو ہے انٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے تو ان کی گرفتاری مقصود ہے اور اس کے حوالے سے جو پہلے مقدمہ درج کیا گیا تھا اس پر چودری پرویز الہی نے زمانت لے رکھی ہے پرویز الہی کے وکلا اور انٹی کرپشن کے عالی افسران کے درمیان مذاکرہ جاری رہے عامر صحیح دران جو کہ پرویز الہی کے وکیل ہے ان کی جانے سے سامنے آئے اور کہا گیا کہ آپ ہمیں ورن گرفتاری دکھائیں ہم نے زمانت لے رکھی ہے کافی جو ہے وہ بیعث کرنے کے بعد پولیس کے جانے سے پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد جو دروازہ تھا جو کہ پرویز الہی روڑ کے اوپر جو مین گیٹ ہے اس گیٹ کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی گئی اور گیٹ کے اوپر چھر کر جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ پہنچی پولیس نے جو ہے وہ دروازہ توڑ کر جو ہے وہ کوشش کی اور پھر اندر سے جو ہے وہ جب گرفتار کرنے کے لیے پرویز الہی کے گیٹ کے اوپر سے پھلان کر اندر پہنچے تو پرویز الہی کے گھر کے اندر سے شدید پتھراؤ شروع ہو گیا اور پولیس جو ہے وہ پتھراؤ کے بعد پیچھے ہٹ گئی اور پتھراؤ سے وہاں پر جو پولیس سفسر تھے اور ملازمی تھے وہ زخمی ہوئے اور دیگر جو میڈیا ٹیم تھی وہ بھی پولیس کی جانے سے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ چھاپا مارا جا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے پہلے ہی ہم نے عدالت سے زمانت لے رکھی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گذشتہ روز ہی جب ہم پہنچے تھے تو اس کے والے سے انٹی کرپشن پنجاب نے جو مقدمہ درج کیے تھے اس میں ہم نے عدالت سے رجوع کیا تھا ان پر جو ہے وہ زمانت لے رکھی ہے اور انٹی کرپشن کورٹ رہوڑ نے سابق وزیرالہ پنجاب کے خلاف جو مقدمہ درج کیا تھا گیارہ ماہی تک انٹی کرپشن نے گرفتار کرنے سے روک گیا تھا اور پچاس ہزار کے زمانت لی مسئل کے جو ہے وہ جمع کرانے کی حدایت بھی کر رکھی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو پولیس کی ایک بڑی نفری موجود ہے کل رات سے ہی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی تھی لہورڈ ڈیویجن کی پولیس سے اس کے ساتھ گجرہ والا ساہی والا فیصل آباد کی پولیس کو جو ہے وہ بلائے گیا تھا اور دو جگہ جو ہے وہ تیار کی گئی تھی رات کو تقریباً کوئی ساڑھے آج سے رہے کے گیارہم بجے کے دوران اس میں یہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ کل رات کو ہی جو ہے وہ جو ہے وہ ریٹ کیا جائے گا اور اس میں جو ہے ایف آئیے کی بیلڈنگ انٹی کرپشن کی آفیس کی بیلڈنگ اور سیور سیکریٹریٹ نے جو کہ ایڈشنٹی سیکریٹ پنجاب کے انڈر ایک سیکرٹر بلوک ہے منسٹر بلوک وہاں پر ایک روم تیار کیا جا تھا تاکہ یہ بھی انٹی کرپشن کو بھی جو ہے اس کی ذمہ داری دے دی جائے وہاں پر جو ہے تین صفائی کروائی گئی تھی پولیس کی لفری بھی تائنات کی گئی تھی لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے کر رات کو پریشن نہیں کیا جا سکا اور صبح بھی ان کی جانے سے پریشن کرنا تھا لیکن جو مونس لائی ہیں ان کے قریبی دوست جو ہے سہے لوان کو گرفتار کیا گیا اور باقی افراد کی گرفتاری نہیں لائی جا سکی اور اب شام کو تقریباً دس بجے کے قریب بھرپور تریقے سے انٹی کرپشن پولیس اور پنجاب پولیس کی جانے سے چودی پرویج لائی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہنچے اور پولیس دیوارے پرانچ گھر پرویج لائی کے گھر میں داخل ہوئی اور پرویج لائی کے گھر کے اندر سے جب پتھراؤ شروع ہوا تو پولیس پتھراؤ کے بعد پیچھے ہٹ گئی اور ان کی جو بکلا ٹیم ہے وہ متعدد دفعہ کہتے رہے کہ جو ہے کوٹ کے آرڈر ہے اور سیٹیفائیڈ آرڈر ہے اور جو آپ کو آرڈر چاہیے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چھ مائی تک بھی ہمیں بیل دی گئی ہے ایک زمانت پر بقاعدہ جو انہوں نے اپنا لیٹر پیٹ بھی جس پر لکھا ہوا تھا وہ فیصلہ بھی دکھایا ان کی جانت سے ایک آ گیا کہ ہم نے ہر طرح سے قانونی معاملات کو مدنظر رکھتے ہیں ہم نے زمانت لے رکھی ہے پولیس اس طرح بغیر وارنٹ گرفتاری کے یہاں پر نہیں پہنچ سکتی ٹھیک یعنی کہ جو ان کے وکلا ہیں وہ باچیت کرنے کوشش کر رہے ہیں لیاقت انساری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو گجرات میں چودے پرویز الہی کی رہائشگاہ ہے اس پر بھی چھاپا مارا گیا تھا لیکن وہاں پر بھی انہیں کامیابی نہیں مل سکی تھی پولیس کو اور آج بھی یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا پرویز الہی اپنی رہائشگاہ کے اندر یہاں پر موجود ہے اب ایک کل آج انڈی کرپشن پولیس اور پنجاب پولیس کا جو مشترکہ آپریشن ہے یہ زمان پارک کیسے آپریشن کی یاد پازہ کر رہا ہے جب عمران خان کی رہائشگاہ پر جو ہے وہ پولیس نے دعویٰ بول کر گیر توڑ کر اندر داخل ہو گئی تھی تو اس پہم اسی پیٹرن پر اس وقت پولیس جو ہے وہ پرویز الہی کے گھر کا مرکنی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور دیواریں فلانک کا جو ہے وہ پرویز الہی کے گھر داخل ہو گئی ہے بنیادی طور پر جو پرویز الہی کے خلاف تین اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں جنہیں ایک مقدمے میں آج صبح ان کی زمانت کنفرم ہوئی جو چھ بٹا تئیس مقدمہ تھا اس میں اینٹی کرپشن عدالت میں گیارہ مہتہ کی زمانت دی اور جو سات بٹا تئیس کا مقدمہ تھا اس میں بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورڈ نے مقدمات میں جو ہے وہ چھ مہتہ کی زمانت دی اور اس میں لاہور ہائی کورڈ سے جو زمانت ہوئی اس جج کے محترم جج کے سیسلے کا بقیدہ تو پر میڈیا میں رپورٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود انٹی کرپشن کی پولیس جو ہے وہ آج یہاں پر پہنچی اور اسی مقدمے میں جس میں صبح سوہیل اسکر آوان کو جو ہے وہ گرفتار کیا تھا اس میں چوئی پرویلائی کی گرفتاری کیلئے جو ہے وہ اسرار کیا جہاں پر جو ہے وہ آمر سعید رام دھوگر سفتر اور دیگر جو ایڈوکیٹ تھے وہ انہوں نے مطایا کہ اس وقت پر سوتے حال یہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے وہ دمانت پر ہیں پر پرویلائی لیکن پولیس کا یہ اسرار تھا کہ ہمیں وہ آرڈر دکھائے جائیں جو معزز عدالت نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جسس نے جو آرڈر جاری کیا ہے دیل جو گرانٹ کی گئی ہے کیونکہ آج جمعہ تھا اس لیے جو آرڈر تھا وہ اس طرح سے انداز میں جاری نہیں ہو سکا جس پر پولیس نے کافی دیر مذاکرات کیا اور اس کے بعد پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے ہر صورت میں جو بھی پرویزلائی صدر مرکزی جو ہے وہ تحریکین ساتھ کے ان کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے بعد پولیس میں جو ہے وہ مرکزی گیٹ پر دھاوا بولا اور اس کے بعد یہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پولیس کے شیر جوان جو ہے وہ دیواریں پھلان کر جو ہے وہ چادر اور چادراری کا تقدس پامال کرتے ہوئے پرویلائی کے گھر کے اندر داخل ہوئے پھر اندر سے جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹین پر مجبور ہوئی اس وقت زہور رہے روڑ کو مکمل طور پر بند کر کے پولیس نے اپنی جو ہے وہ تحریل میں لے رکھا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا شام صحیح کہ آج کیا پرویلائی کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ سیاسی طور پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو مذاکرات ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اچھ میں کچھ آج مسوط تشرف ہوئی تھی تو لگ رہا تھا کون مذاکرات کو ثبت آس کرنے کے لیے کوئی ایسی کاروئی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا شدید عدد عمل سامنے آئے تھوڑی دیر پہلے اس مذاکراتی کمیٹی کے رکم فواب نے شدید عدد عمل دیا انہوں نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کے مرکزی صدق پرویلائی کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے پولیس ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا بوری اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا آزم نزید تارہ خاجہ ساد رفیق اور مذاکراتی کمیٹی کے جو دوسرے ارکان ہیں ان کی حبومت میں کوئی حیثیت نہیں آج دوپہر کو بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں جو گرفتاریاں ہوئی تھی اس مذاکراتی کمیٹی میں حکومتی نمائندوں نے مداخلت کر کے ان کارکنوں کو رہا کروایا تھا اور اب تھوڑی دیر بعد یہ جو ہے وہ پر یہ بتائی کہ پولیس کے پاس وارنٹ ہے اس وقت پولیس کا یہ موقع ہے انٹی کرپشن کا کہ ہمارے پاس وارنٹ ہے یا نہیں ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اس مقدمے میں گرفتاری مطلوب ہے آپ کے پاس لہائے ہائی کورٹ کی جو ہے وہ گرانٹ کی ہوئی دیل کی جو آرڈر ہیں وہ دکھائے جائے اور چونکہ آج جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیئے تھے عدالت میں اور اس کے بعد تو تحریری فیصلہ تھا وہ کل جاری ہونا تھا عمومی طور پر یہ عدالتوں میں پریکٹس ہوتی ہے اگرے دن فیصلہ جو ہے تحریری جاری کر دیا جاتا ہے لیکن راج جمعہ تھا ہافتے تھا اس وقت سے یہ فیصلہ شاید جاری نہیں ہو سکا تو وکرا نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی پروسیکوشن برانچ سے اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں جو حکومت کی پروسیکوشن برانچ ہے کہ کیا آج زمانت جو ہے وہ عدالت آلیہ کی طرف سے دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے بہرحال چونکہ یہ ایک ایسی پریکٹس کی جس کا انٹی کرپسن کے جو حکام ہے وہ قرض سے ہی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں ہر صورت جو ہے وہ پی ڈی آئی کے جو مرکری صدر ہے چونکہ پرویر لائی ان کے گیٹ گیرہ تنگ کرنا ہے ان کو گرفتار کرنا ہے اپنے سے پہلے سوہیرہ سکرہ وان کو گجرانوالہ میں جو تعمیراتی کام ہے اس میں مبینہ طور پر ٹک بیکس کے انظام میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اسی میں چونکہ پرویر لائی کو نامزد کیا گیا چونکہ پرویر لائی کی طرف سے یہ موقع سامنے آیا ہے کہ ان کے خلاص انتقابی کاروائیاں کی جارہی ہیں ان کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ یہ مذاکرات کو ثبوت آس کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹے مقدمات ایسے بنائے جارہے ہیں جس میں جن مقدمات دو میں جن میں پرویر لائی کو نامزد کیا گیا اس میں جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو انٹی کرپشن عدالت سے ڈسچارج کیا جا چکے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے اس مقدمات میں بھی چل پرویر لائی جو ہے وہ نامزد ہے اس وقت زہول آئی روڑ کی اگر منظر تشی کی جائے تو یہاں پر پولیس کے سینکڑوں جو ہیں وہ زہول آئی روڑ کو بند کر کے اس وقت تو پولیس کا اس پورے روڑ پر جو ہے وہ درسرس اور قبضہ ہے اور پولیس یہ چاہتی ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں ہر صورت میں چوئی پرویر لائی کو آج ان کی ہیشٹاکیں اندر سے گرفتار کیا جائے یہی وجہ ہے کہ پولیس کے جوانوں نے جو ہے وہ دیواریں پھلانگی ہیں اور دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں اندر سے جو ہے پھر پتھراؤں بھی کیا گیا اور پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ ایک سیاست ٹھیک لیاکت یعنی کہ اس وقت نہ بتا رہے ہیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار یہاں پر موجود ہیں چودری زہور الہر روڈ پر اور اس پورے ایریے کو کارڈن آف کر دیا گیا اس پورے روڈ کو بند بھی کر دیا گیا ہے حسنی اب بتائیگا کہ جس طرح سے وکلا کہہ رہے ہیں کہ کل جو آج کی عدالتی کاربائی تھی اگر اس کا کوئی نوٹس جاری نہیں ہو سکا تو کل وہ ہم پولیس کو دکھا دیں گے تو کیا اس وقت وکلا پولیس کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں یا وہ خود کوئی زمانہ دے سکتے ہیں کسی لیٹر ہیڈ پر تا کہ آج یہ گرفتاری کا جو خدشہ ہے یا جو ٹیمز ہیں یہ واپس سالے جائیں دیکھیں جہاں پر جو پولیس حکام ہے اور انٹی کرپشن کے جو ذمہ داران ہے یہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس سوالے سے واضح کیا ہے کہ ہم پرویج لائی کی ہر صورت گرفتاری کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویج لائی کے خلاف ہمارے پاس وارنٹ گرفتاری بھی موجود ہیں اور پرویج لائی نے جس پر ہم ان کی گرفتاری کرنا ہمیں مقصود ہے یا جن کی گرفتاری جس پونیات پر ہم کرنے آئے ہیں اس کے والے سے ہمارے پاس تمام تر ثبوتی موجود ہے اس پر مقدمہ بھی درج کر رکھا ہے اس پر زمانت نہیں لی گئی پرویج لائی کی جانے سے اور اس پر ہم ان کو ہر صورت گرفتار کریں گے جبکہ جو بکلا ٹیم تھی جس میں آمیر صحیح دران تھے اور دیگر ان کی بکلا ٹیم تھی وہ پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر بھی ہم نے پرویج لائی کی اس پر زمانت دالت سے لے رکھی ہے لیکن پولیس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر واران کی رسل پر اس پر زمانت لے رکھی ہے تو براہ میربانی ہمیں وہ سیٹیفائیڈ آرڈر دکھا دیا جائے جس پر عمر صحیح کے جانے سے کہا گیا کہ کورٹ کے آرڈر کی سیٹیفائیڈ آرڈر اگلے دن ملتا ہے اور کیونکہ آج جمعہ تھا یہ لوگ بزید ہیں کہ ہم نے پرویج لائی کو گرفتار کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو مین گیٹ تھا جو ظہور الائی روڈ کے لاتا ہے اس پر وہاں پر پولیس پہنچی انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن پھر بکلا کی ٹیم آئی اور ان کو روٹنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی بھی مسلسل دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر دیکھا جائے پرویج لائی کے گھر کی بیک سائد پر بھی جو دروازہ جاتا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہی درمیان میں دیوار ہے اس گھر میں ایک طرف چوزی شجاعت حسین صاحب رہتے ہیں ان کی رہائش ہے اور دوسری طرف دیوار کی دوسری سائد پر پرویج لائی صاحب کی رہائش گاہ ہے اور بیک سائد پر بھی جو ہے وہ پولیس موجود ہے کہ شاید اگر پیچلا کوئی دروازہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں سے بھی پرویج لائی کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا اور پرویج جو پولیس ہے اور انٹیکرپشن کے جو زمداران ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر صورت پرویج لائی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے پاس پوری اطلاع موجود ہیں اطلاع کو بنیاد بنا کر وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ہر صورت پرویج لائی کو گرفتار کریں گے اور کوشش کی جاری ہے کہ جو دیوار ہے کیونکہ یہاں پر جو کمانڈو سے جو کہ پرویج لائی کے ذاتی کمانڈو یہاں پر موجود ہیں وہ تو یہاں سے جو ہے انہوں نے سائٹ پر کر دیا وہ اندر کی طرف جا چکے ہیں ان کی جانے سے یا پتھراؤ کیا گیا یا وہاں پر اندر کون شخصیات یا کون سے افراد موجود ہیں جن کی جانے سے شدید پتھراؤ کیا گیا اور کچھ پولیس احل کار بھی زخمی ہوئے لیکن اب ہر صورت ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پرویج لائی کو گرفتار کرنا ہے جبکہ جو وہاں پر جو پولیس پہنچی تھی انہوں نے پانی بھی پھینکا ہے کوشش کی گئی کہ اندر سے راستہ کلیر ہو تاکہ ہم اندر کو جا سکے لیکن اندر سے بھی پانی پھینکا جا رہا ہے دروازے کے اس طرف سے پانی پھینکا جا رہا ہے اندر سے بھی پھینکنا پانی پھینکنا شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر جو افراد موجود ہیں وہ جا سکے پہلے پتھر برسائے گے اندر سے پھر پانی شروع کر دیا گیا ہے اور اب وہاں پر مسلسل طور پر جو افراد موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پرویج لائی کو ہر صورت گرفتار کریں گے اور اس کے لیے مزید بھی نفری جو ہے وہ کمانڈوز بھی جو ہیں ان کو یہاں پر بلا لیا گیا ہے پولیس کی ایک بڑی نفری یہاں پر موجود ہے کنار روڑ کا راستہ بلکل بند کر دیا گیا ہے زہور الائی روڈ سے لے کر جو مین بولیوار روڈ ہے وہ تمام راستہ وہاں سے بند کر دیا گیا ہے اسی طرح جو زہور الائی روڈ کی بیک روڈ بنتا ہے جو کہ دو دروازے ہیں بیک سائیڈ پر بھی جو بلکل جب دیکھا جائے تو وہاں سے گول چکر سے ٹن لے کر جو بیک سائیڈ والا روڈ بنتا ہے وہاں پر بھی پولیس کی نفری تائنات کر دی گئی ہے ان کے ساتھ جو ایک سکول ہے سکول کے اوپر بھی نفری تائنات کر دی گئی ہے کہ کہیں سے بھی پرویس لائی کو نکلنے نہ دیا جائے اور ہر صورت پرویس لائی کی گرفتاری عمل میں لائی جائے یہاں پر جو ڈی جی انٹی کرپشن ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویس لائی کے خلاف ہم نے ہر طرح سے چیک کرنے کے بعد یہاں پر پولیٹ ٹیم پہنچی ہے اور کیونکہ ان کے خلاف ایویننس موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم پرویس لائی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں